اسلام علیکم ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں اور یہ آج جو تک کھیلے گئے جو میچس ہیں جس میں آج میچ کھیلا جانا ہے کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان اس سے پہلے یہ میچس کے جو عداد و شمار ہیں وہ اس لیپورٹ کا حصہ ہیں جس میں گزشتہ میچ کا احوال بھی اور اس کے عداد و شمار بھی اس لیپورٹ کا حصہ بنا رہے ہیں اگر ہم اس طرح کی ٹیموں کا جائزہ لیں تو یہ سب سے ٹاپر ٹیم ہے وہ ہے ملتان تھلتانس جس نے پشاور ظلمی کو سب سے زیادہ بار ٹارگٹ کیا ہے شکستوں سے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں ملتان سلتانس نے پشاور ظلمی کے خلاف مجموعی طور پر بارہ میچس کے لئے ہیں نو میں کامیابی حاصل کی ہے اور صرف تین میچوں میں شکست کا سامنا کیا ہے تین اشاریاں صفر صفر ان کا فتح اور شکست کا تناسب ہے یعنی کہ شکستوں سے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ اس دوسرے نمبر پر جو موجود ہے وہ پشاور ظلمی ہے جو کہ ملتان سلتان کے خلاف تین گناہ زیادہ شکست سے کھا چکی ہے بابا رازم عماد وسین اور محمد عامر کے سوشل میڈیا پر اور محمد عامر کے ہونے والے سامنے آنے والے بیانات کے بعد ان کے خلاف جو پشاور ظلمی کا ریکارڈ ہے انتہائی شاندار ہے اٹھارہ میچس کے لئے ہیں تیرہ میں کامیابی حاصل کی ہے صرف پانچ میں شکست کا ہی ہے دو اشاریہ صفر شہ فتح اور شکست کا تناسب ہے یعنی شکستوں سے دھائی گناہ سے بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں پشاور ظلمی نے کراچی کینگز کے خلاف اور اس فیرس میں جو تیسری ٹیم ہے وہ ہے اسلام آباد یونیٹڈ جس نے کسی ایک ٹیم کے خلاف شکستوں سے دھگنی یعنی سے بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں اور اس نے بھی کراچی کینگز کو ٹارگٹ کیا ہے اسلام آباد یونیٹڈ نے کراچی کینگز کے خلاف مجموعی طور پر انیس میچس کے لئے ہیں تیرہ میں کامیابی حاصل کی ہے چھے میں شکست کا سامنا کیا دو اشاریہ ایک چھے ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا ہے کنگز کے خلاف یوں یہ تین ایسی ٹیمیں ہیں جو کسی ایک ٹیم کے خلاف شکستوں سے دھگنی یعنی سے بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکی ہیں اس کے لئے دیگر دو ٹیمیں جو زیادہ ایک ٹیم کے خلاف فتح اور شکست کا تناسب رکھتی ہیں ان میں ایک کراچی کینگز ہے جس نے اپنے رویتی حریف ٹیم لاہور کلندر کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں کراچی کینگز نے مجموعی طور پر لاہور کلندر کے خلاف پندرہ میچس کے لئے ہیں نو جیتے ہیں پانچ میں شکست کا سامنا کیا ایک اشاریہ آٹھ سفر ان کا فتح اور شکست کا تناسب ہے اور اس فیرس میں جو پانچ میں اور آخری نمبر پر موجود ہیں وہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز جس نے کراچی کینگز کے خلاف شاندار نتائج دی ہیں مجموعی طور پر چودہ میچس کے لئے ہیں ان نو میں کامیابیاں بھی حاصل کی ہے اور پانچ میں شکست کا ہی ہے ایک اشاریہ آٹھ سفر کا فتح اور شکست کا تناسب ہے لیکن اس میں آج یعنی کہ اٹھارہ فروری کو کھیلا جانے والا میچ وہ شامل نہیں ہے جو کہ ابھی سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے یہ اداز شمار ہیں پاکستان سپر لیگ کے ان ٹیموں کے جنہوں نے پی ایسل کے دوران کسی ایک ٹیم کو خاص ٹارگٹ کیا ہوا ہے